السلام علیکم ہم بیرنگز کے بارے میں پڑھ رہے تھے جو کوئی بھی ویڈیو یہاں سے دیکھ رہا ہے تو ان کو درخواست ہے کہ وہ اس سے پچھلی والی ویڈیوز بھی دیکھ لیں کیونکہ ان لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو جس طرح سے میں گفت کر رہا تھا اس سے پہلے کہ اس کے اندر بیرنگز کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس آئل ہوتا ہے اس کو ٹنڈا رکھنے کے لیے یہ آئل گیج ہے ہمارے پاس کے اس میں ہمارے پاس کتنی آئل ہے تو وہ آئل کا سکم میں آپ لوگ کو بتا جاتا ہوں اب میں آپ لوگ کو کھولنگ سکم کا بتا جاتا چلوں گا یا ہمارے پاس جو ہے شیلنگ ٹیوب جو ہے وہ ہیٹ ایکسچنجر ہیوز ہوا ہے آپ لوگ گوگل کریں شیلنگ ٹیوب ہیٹ ایکسچنجر جو ہے گوگل کریں تو آپ لوگ کو بہت سارے تصاویر مل جائیں گے اس کے بارے میں تو ہوتا کیا ہے یہ تربائن کے انلٹ سے ایک پائپ جو ہے کنیکشن ہم نے پانی کالیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس فلٹر ہے واٹر فلٹر ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس آئل فلٹر ہے اور ہم نے تربائن کے انلٹ سے ایک کنیکشن لیا ہے جو یہ واٹر فلٹر کیوں لگا ہے اگر فلٹر نہ ہو تو اس میں یہ ٹیوب جو ہوتے ہیں وہ بہت سکھ مطلب پتلے چھوٹے چھوٹے پائپ ہوتے ہیں تو اگر کوئی چیز کوئی پتر اس سے سٹک کر جائے تو وہ پٹ سکتے ہے جس سے پورے بیرن کو اور ہر ایک چیز کا جو ہے وہ سکتے ناس ہو جائے گا یہ ہمارے پاس جو پانی پھولنگ کے لیے جو پھولی وارٹر ہے جو ہم نے جائے تو اس کا پریشر ہے یہاں ہمارے پاس جو ہے ہم پونٹ سے لے کر پونٹ تری کے میگا پاسکل کے بیچ میں ہی ہم رکھتے ہیں اچھا تو پانی جو ہے وہ یہاں سے فلٹر سے اس طرح ہو کے اس سے اندر زیادہ ہے اس سے اندر سرکولیٹ ہو کر پھر یہاں سے باہر نکلتا ہے اور آپ لوگ کو ہٹ ایکسچینجر کا پتہ ہوگا کہ یہ ہوتی کیا ہے تو گرم آئل جو ہے وہ ٹھنڈے والے جس میں پھولنگ جا رہا ہے یہاں ہمارے پاس پھولنگ جو ہے پانی ہے وہ پانی کے ساتھ جو ہے وہ پائپوں کے ساتھ وہ آئل جو ہے وہ اس کے ساتھ پائپ کے ساتھ انتچ میں ہوتے ہیں اور اس کے بہاب پر وہ ٹھنڈا ہو جاتی ہے آئل جو ہے وہ پھول ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ آئل جو ہے وہ اوپر آتی ہے کیونکہ یہاں پر ہم ہمارے پاس سنٹیوگل فور جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے شافٹ کی وجہ سے شافٹ کی ریولیوڈین کی وجہ سے تو یہ آئل جو ہے اس سائیکل میں اس طرح گھومتا رہتا ہے تو گرم آئل نیچے آتی ہے ٹرنڈی آئل اوپر جاتی ہے آئل کس طرح ٹرنڈی ہوتی ہے وہ جو یہاں پر کلٹ ہمارے پاس اندر جاتا ہے اس سے یہ جو ہے آئل ٹرنڈی ہو جاتی ہے یہ انلٹ ہے جو ہمارے پاس چینلڈ ٹیوب ہیٹ ایکسچینجر ہے اور یہ ہمارے پاس آؤٹ لٹ ہے سیم آہ فینامینا یہی پر کلٹ ہوتا ہے جو اس سے آؤٹ آیا ہے وہ اس کے لیے ان ہے صحیح اور یہ پھر آؤٹ آیا ہے اور یہ یہاں سے جو ہے اس کی وہ دسٹ آف ہوتا ہے سارا پانی تو یہ ان ہے اور یہ آؤٹ ہے اب سمپل زیادہ یہ میں نے تو آپ لوگ کے ساتھ پسٹنز ڈسکس لی کے انترویو میں زیادہ کیا کیا پسٹنز کیے جاتے ہیں تو اس پر بھی انشاءاللہ ایک آہ ویڈیو یہ کلنگ واٹر جو ہے اس کے لیے ہم لیمٹ کیوں رکھتے ہیں مطلب ہم نے پوائنٹ ٹو سے جو ہے پوائنٹ ٹری تک لیمٹ کیوں رکھتا ہے ہم زیادہ بھی تو رکھ سکتے ہیں یہ پوائنٹ ایٹ بان میگا پاسکل تک یہ جا سکتی ہے ہم نے کم کیوں رکھتا ہے کیوں اس کے پیچھے سمپل بیسک یہ ہے اگر یہ آہ یہ ہم زیادہ کر دیں مطلب لو ہم بہت زیادہ کر دیں تو پھر ہیٹ ایکسچینج نہیں ہو پائے گا آئل اور آہ جو کولنٹ ہے یہاں پر ہمارے پاس کولنگ واٹر ہے تو ان کے پیچھ میں وہ آہ جو ہے وہ تچ یا کنیکچنز اس طرح سے نہیں بنیں گے جس کی وجہ سے یہ لوگ ہیٹ ایکسچینج کر پائے اب آتے ہیں پلائی ویل آہ کے بارے میں ہم بتاتے ہیں پلائی ویل آہ کا جو ہے وہ مین جو رول ہے کسی بھی پاور ہاؤس میں تو وہ بریک کے لیے یوز ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم یونٹ کو روکنا چاہے تو ہمارے پاس اور کوئی بھی چیز نہیں ہے جس سے ہم یونٹ کو روک سکے یہ چونکہ ایک ہی شافٹ پر کنیکٹڈ ہے تربائن سے لے کر جنرلیٹر تک تو اگر ہم پلائی ویل کو روکیں گے تو پورا کا پورا یونٹ جو ہے وہ روک جائے گا یہ بھی انٹرنیو کے لیے حاصل سے ایک امپورٹن پیسٹن ہے آہ بریک کا سسٹم جو ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ سے یہ ویڈیو بھی تھوڑی سے زیادہ ہو رہی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگ جسا آہ ڈسکس کروں گا اگر آپ لوگ کے کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ لوگ ضرور چھوٹ سکتے ہیں تینکیو بڑھ لکھ